پچھلے تین دنوں میں تین حکومتی اداروں نے تین بڑے انکشافات کیا ہیں پہلا انکشاف کیا ہے پاکستان بیورو اف سٹیٹسکس نے دوسرا انکشاف سامنے آیا ہے سٹیڈ بینک آف پاکستان کی طرف سے اور تیسرا انکشاف کیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے تو پاکستان بیورو اف سٹیٹسکس پہلا انکشاف کیا کہتا ہے پاکستان بیورو اف سٹیٹسک یہ کہتا ہے کہ جتنی تیزی سے مہنگائی پچھلے بارہ مہینوں میں بڑی ہے اتنی تیزی سے شاید پہلے دس بارہ سالوں میں نہیں بڑی تھی اندازہ کیجئے مہنگائی بڑھنے کی شرعہ دس بارہ سالوں میں اتنی تیز نہیں ہوئی تھی 2019 ابتدا دیکھ لیجئے جنوری 2019 میں مہنگائی کی شرعہ تھی تقریباً 6.2 فیصد اور آخر میں یہ پہنچ جاتی ہے چودہ اشاریہ پانچ پہ تو آپ سوچئے کہ ڈبل سے زیادہ تیز ہو گئی اب یہ چودہ اشاریہ پانچ والی فگر جو ہے یہ آپ نے سبھی میڈیا میں آلیڈی دیکھ لی ہوگی جو چیز میڈیا کے علم میں نہیں آئی ہے غور نہیں کیا وہ یہ ہے کہ جو فود انفلیشن ہے جو خوراک کی انفلیشن ہے خوراک کی مہنگائی جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے یعنی کہ وہ جنوری 2019 میں صرف ایک اشاریہ چھے فیصد ہوا کرتی تھی اور اب وہ پچیس فیصد ہو گئی ایک اور چیز ہے جو میڈیا میں نہیں دکھائے گی اور وہ یہ ہے وہ بھی اسی رپورٹ میں پاکستان بیور آف سٹرٹیسک کا انکشاف یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیریشبل فود آئیٹم وہ خوراک کے آئیٹم جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں ان میں جو مہنگائی آئی ہے وہ میں خود دیکھ کے حیران اور پریشان رہ گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھتر فیصد اٹھتر فیصد قیمتیں بڑی ہیں پیریشبل فود آئیٹمز کی یعنی کہ آلو کی قیمتیں آپ دیکھ لیجئے تو تقریباً ایک سو گیارہ فیصد اوپر ہیں ٹماٹر کوئی دو سو گیارہ فیصد اوپر ہیں پیاز ایک سو چھتیس فیصد سبزیاں ایک سو چار فیصد دال تراسی فیصد اٹھتر فیصد خوراک کی قیمتیں پیریشبل کی ایک سال میں بڑھ جانا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں یہ چیز نہیں دیکھی تھی اچھا دوسرا انکشاف کیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے پچھلے پان پچھلے پندرہ مہینوں میں گیارہ ہزار ارب کا اضافی کردہ لیا ہے اور کہ یہ گیارہ ہزار کا اضافی کردہ صرف پندرہ مہینوں میں اب انیس سو سینٹالیس سے شروع کر لے سن دو ہزار آٹھ تک اکسٹھ سال کا عرصہ اکسٹھ سالوں میں ہم نے چھ ہزار ارب لیا تھا اکسٹھ سالوں میں ہم نے چھ ہزار ارب اکٹھا کیا تھا اور پچھلے پندرہ مہینوں میں گیارہ ہزار ارب اکٹھا ہو گیا ہے دو ہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت مجموعی کردہ پاکستان کے اوپر چھ ہزار ارب کا تھا پانچ سال گزرے دو ہزار تیرہ میں پہنچ گئی پیپلز پارٹی چھ ہزار سے سونہ ہزار پہ لے گئی پھر پیم ایل این آگئی دو ہزار تیرہ میں سونہ ہزار کا کردہ انہوں نے اٹھایا اور لے گئے اس کو تیس ہزار پہ دو ہزار اٹھارہ میں ہمارے پاس ہمارے اوپر کردہ تیس ہزار کا تھا پھر پی ٹی آئی آئی پندرہ مہینوں میں وہ تیس ہزار کا کردہ جو ہے وہ اکتالیس ہزار پہ پہنچ گیا اچھا تیسرا بڑا انکشاف فیڈرل بورڈ آف ریمنیو نے خود سے کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جولائی دو ہزار انیس سے لے کے جنوری دو ہزار بیس تک جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا وہ دو ہزار آٹھ سو ارب کا تھا لیکن ایکچول کلیکشن ایف بی آر والے کہتے ہیں دو ہزار چار سو ارب کی ہوئی ہے یعنی کہ چار سو ارب روپے کا شارٹ فال آ رہا ہے ٹیکسی کلیکشن میں اگر سات مہینوں میں چار سو ارب کا شارٹ فال ہے اس کا مطلب بارہ مہینوں میں کہیں سات سو ارب کا ہو جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منی بجٹ آنے والا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس منی بجٹ میں مزید ٹیکسز آئیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید ٹیکسز جو ہیں وہ mostly indirect ٹیکسز ہوں گے کیونکہ direct ٹیکسز تو حکومت سے اکٹھے نہیں ہوتے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدن جیسے ہی جیسے جتنی جتنی کام ہوتی جائے گی آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا اب اگر آپ نے روبین ہوت کی کہانی آپ کو یاد ہو کہ وہ امیروں سے پیسہ چھینہ کرتا تھا اور غریبوں کو دیا کرتا تھا تو یہاں حکومت پاکستان جو ہے وہ ریورس روبین ہوت کر رہی ہے یعنی کہ آپ جتنے غریب ہوتے جائیں گے آپ کے اوپر اتنا ہی ٹیکس کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا till next time رب راکھا